ناظرین محترم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات خوش کس نصیب انسان وہ ہوں گے جو قیامت کے دن روز حشر اللہ کی ارش کے سائے میں جگہ پائیں گے جب اس سائے کے علاوہ پورے اس میدان حشر کے اندر کہیں کوئی سائے نہیں ہوگا سورج نو نیزے کے فاصلے پر ہوگا ارش عظیم کا ٹھنڈا سائے سات قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اس روز نصیب ہوگا ان میں سے سب سے پہلا امام عادل عادل منصف حکمران جو عدل کرتا ہے اور اپنی ذات کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھتا بسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے آپ نے کبھی اپنی ذات کو قانون سے بالاتر نہیں کہا آپ خود لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں نے اگر کسی سے کچھ لیا ہو مجھے یاد نہ رہا ہو تو وہ مانگے اور مجھ سے لے لے میں نے اگر کسی کے ساتھ کسی وقت کوئی زیادتی کی ہو کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ اپنا بدلہ لے لے اور بعض اوقات صحابہ کرام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے اتنے درم لیے تھے لیکن شاید آپ کو یاد نہیں رہا پھر آپ کو یاد آیا تو آپ نے ادا کر دیئے شابن نشع فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کی بہاریں صرف کرتا ہے وہ لڑکا اور وہ لڑکی وہ مومن بندہ جوان وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے کوئی موقع بھی آ جائے ہم نے یوسف علیہ السلام کے حالات ایک نشست میں بیان کیے تھے کہ ان کے سامنے جب برائی آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا معاذ اللہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو نوجوان جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہ چلیں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آج کل کے اس میڈیا کے اور ابلاغ عامہ کے دور میں یا سوشل میڈیا کا بھی بڑا استعمال ہے اور اس کے بڑے اثرات ہیں اور شیطان اس کو اس انداز میں استعمال کر رہا ہے اور کروا رہا ہے کہ اس کے اثرات بہت ہی منفی اور بہت ہی نقصان دے ہیں ہمیارے نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے اللہ کے دین کے غلبے کے لئے اللہ کی عبادت کیا چیز ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کی دین کی خدمت ہے اور ایسے کام سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہو تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ مولک رجلن قلبہ مولکم بالمعصیب وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے بندہ ہوا ہے وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاموں سے اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے چلا جاتا ہے کھیت میں چلا جاتا ہے بازار میں چلا جاتا ہے گھر میں چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد اپنا دل جو ہے اس کو مسجد ہی میں چھوڑ جاتا ہے یعنی جسم کے اندر دل موجود ہے لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے کہ ابھی پکار آئے گی ہی علی الصلاح ہی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراں لپکنا ہے اس جانب دل مسجد ہی کے اندر ہے یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کرش کے سائے میں جگہ پائے گا اور پھر اس کے بعد فرمایا رجلان تحابہ فی اللہ وہ دو آدمی جو اللہ کی ہاتھ راپس میں محبت کرتے ہیں اسی کے اوپر وہاں جمع ہوتے ہیں اور اسی وہی جذبات لے کر ایک دوسرے سے علاق ہوتے ہیں اللہ کی خاطر محبت یہ تکمیل ایمان ہے اور اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا من احب للہ واب غزل اللہ وآتوال اللہ ومن عالی اللہ فقد استکملال ایمان جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اللہ کی خاطر دشمنی کی اللہ کی خاطر دیا کسی کو اللہ کی خاطر ہاتھ رک لیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا کوئی لالچ نہیں ہے کوئی دنیاوی علائق ایسے نہیں ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے اگر رشتے داری بھی ہو لیکن دونوں کا تعلق اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے بشک سحقیقی بھائی ہوں لیکن اصل محبت کی وجہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالی کی محبت ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن جو اجنبیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور دیکھئے آپ بنگلہ دیش والوں کو نہیں جانتے بنگلہ دیش والے مصر والوں کو نہیں جانتے مصر والوں کو کشمیر والوں کا کوئی تعرف نہیں ہے اور پاکستان والوں کو غزہ فلسطین والوں سے بڑا حراست کوئی رابطہ نہیں ہے کہاں کہاں آپ رہتے ہیں کہاں کہاں آپ بستے ہیں کیا کیا زبان اور بولی بولتے ہیں لیکن اللہ والوں کے ساتھ آپ کی محبت یہ قیامت کے دن بہت بڑا سرمایہ ہوگا پانچوان جو ہے یہ وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کسی کی مدد کرتا ہے تو اظہار نہیں کرتا چھپ چھپ کے دیتا ہے یہاں تک کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا بائیں ہاتھ کو پتا نہیں ہے اس طرح مدد کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی بیشمار مثالیں ہیں کہ جنہوں نے محتاجوں کی مدد کی حاجت مندوں کی مدد کے لیے گئے اور اپنے آپ کو چھپا کے ان کی مدد کرائے اور اگر انہیں پوچھا بھی تو اکثر اوقات نہیں بتایا یہ ہے اللہ کی خاطر خرچ کرنا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اعضاء نہیں پہنچاتے اپنے اس خرچ کرنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا بڑا درجہ ہے یعنی کسی کی عزت نفس کو مجرور کرنا اعضاء پہنچانا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر اللہ خالیاں کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے ففاظت آئینہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے انسان کے اندر کتنی غلطیاں ہوتی ہیں لغسیاں ہوتی ہیں انسان جانتا ہے اور اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے ان غلطیوں کے اوپر اسے ندامت ہوتی ہے ندامت کے آنسوں نکلاتے ہیں اس کے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قیامت کے دنرش کے سائے میں جگہ دے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جسے ایک خاتون برائی کی دعوت دے اور وہ بڑی خوبصورت بھی ہے بڑی حسب و نصب والی ہے اور وہ دعوت دے رہی ہے لیکن وہ یہ کہے انی اخاف اللہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں یعنی یہ نہیں کہ معاشرے کا ڈر ہے یہ نہیں کہ فلان کا ڈر ہے نہیں اللہ کا خوف ہے اللہ کے خوف سے میں اس راستے پر نہیں جا سکتا یہ مومن کی شان ہے اور یہ مومن اور خاص اور پر نوجوانوں کو یہ اختیار کرنا چاہئے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی اس بات کے خیار رکھنا چاہئے کہ کوئی انہیں اگر ایسی دعوت دے تو اسے فوراں دھتکار دیں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اپنے اخلاق پر اپنے کردار پر یہ سات فش نصیب انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی اور امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر نکل کر لیا اور یہ ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے یہ تربیت کا سامان ہے میں ایسے تربیتی نصاب سمجھتا ہوں بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اور بہت نیک پریزگار لوگوں کے لیے بھی اور میرے مجھ جیسے گنہگار لوگوں کے لیے بھی مالداروں کے لیے بھی اور فقراء کے لیے بھی ہر طرح کے لوگوں کے لیے جوانوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے اس کے اندر ایک تربیتی نصاب ہے اللہ تعالیٰ بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی سب کو اس راستے پر چلنے کی تفیق دے جو راستہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دلا دے گا اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے موسیقی